اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک احسان صاحب آپ کے کیا حال چال ہے ملک احسان صاحب آپ کے جو سکیلر تھے اور ویڈ ہارن تھے وہ ہمیں مل گئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم نے اس کے اوپر تجربہ بھی کر لیے اپنے چیفٹ کے ڈش میں ہم نے لگا بھی دیئے اور یہ تو موناکو ساتھ میں ہم نے لگایا ہوا ہے آٹی اے سپورٹ کے لیے تو ہم نے بہت بڑی کوشش کی تھی کہ ہمیں ریزلٹ اس کا مل جائے ہم نے چھ فٹ میں بھی ٹرائی کیا تھا آٹھ فٹ میں بھی ٹرائی کیا تھا لیکن کچھ بھی ریزلٹ اور کچھ بھی نہیں ملا ہمیں تب ہم نے جا کے یہ سکیلر رنگ مل گایا تھے ہم ملک احسان صاحب سے تو فیڈ ہارن کہتے ہیں اس کو رنگ سکیلر کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں برحال اس سے ہمیں بہت بڑی فائدہ مند ہو گئی ہمارے لیے اور ہمیں اس کے فائدہ بھی ہو گیا اور ہم نے اس کو لگا بھی دیا اور برابر چر رہا ہے ہمیں ہمارے پاس برابر چر رہا ہے اور ہم شکر گزار رہے ہیں ملک احسان صاحب کہ کہ اس نے ہمارے لیے یہ سکیلر رنگ بنایا دیا اور یہ اس طرح کی بیاتیں آپ کا دکھاتے ہیں کہ یہ سکیلر رنگ اس طرح کیا جاتی ہے ہم نے لگا بھی دیا یہ جو کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کو طرح السا سگینرل کو کنٹرل کرنے کے لیے ہم نے اس کو لگا hy배ے تھا تاکہ سگینرل کنٹرل ہو جائے اور یہ سات ان شکلر رنگ ہے ہم نے مدھیتا ہے سات ان شکلر رنگ کا اور پانچ ان شکلر رنگ بنانے لگا ہے یہ سات ان شکلر مالگ ہم نے لگا دیا اور ہیں بہترین result ہمگم ملے وس Detように اس کو Поэтому اس کو کنٹرل کرنے کے لیے تاکہ سگینرل میں کچھ کنٹرل ہو جائیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دن میں اور رات میں سگنل کا دلہ سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو یہ دن کے ٹیم میں پرابر چلتا ہے اور رات کے ٹیم میں پرابر چلتا ہے یہ دبائی میں یہ جو ڈش لگا ہوا ہے یہ دبائی میں لگا ہوا ہے ہم نے اس کو دبائی میں مانگوائے تھا پاکستان سے دبائی مانگوائے تھا تو دبائی میں ہم نے لگا دیا کیونکہ دبائی میں آٹی اے سپورٹ کا سگنل ناممکنی آٹی اے سپورٹ کا چینل جو بولتا ہے کہ میں آپ کے آٹی اے سپورٹ کو آٹھ فٹ میں لے کے آوں گا یا دس فٹ میں لے کے آوں گا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں سکیلل رنگ کے بغیر وہ نہیں لا سکتا ہے آٹی اے سپورٹ نہیں آئے گا اس کے پاس یہ آپ کے سامنے آٹی اے سپورٹ چھر رہا ہے آج چوبیس تاری کے چوبیس تاری چوبیس فبرواری دو ہزار تیس چوبیس فبرواری دو ہزار تیس کا جو میچ چر رہا ہے آٹی اے سپورٹ میں یہ وہی میچ ہے آپ کو میں اس کا آٹی اے سپورٹ چینل کا اور اس کا سگنل بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ